ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو علادین کا چراغ ایک ایسی کہانی ہے جو دنیا کے ہر کونے میں لوگوں نے سنی ہوئی ہے ایک ایسا چراغ جس کو رگڑنے سے اس کے اندر سے ایک جن نکلتا ہے جو علادین کی خواہشات پوری کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے مشہور ہوئی کیا علادین کا چراغ واقعی میں کبھی موجود تھا اور آج بھی لوگ اس پر یقین کیوں کرتے ہیں دوستو علادین اور اس کے چراغ کی کہانی سب سے پہلے ایک کتاب میں سامنے آئی تھی اس کتاب کا نام ون تھاؤزن اینڈ ون نائٹس تھا اس کتاب میں کہانیاں موجود تھیں جادوی قصے کہانیاں اس کتاب کی ساری کہانیاں میڈل ایسٹ کے اوپر بیس تھیں دوستو تقریباً سوا تین سو سال پہلے ایک آدمی ہوتا تھا جس کا نام انٹوین گیلنڈ تھا یہ آدمی فرانس میں رہتا تھا اسی نے اس کتاب کو فینچ زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے فرانس میں متعرف کروا دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہو گئی اس میں موجود قصے کہانیاں بچے اور بڑے دونوں بہت شوق سے پڑھتے تھے لیکن علادین اور اس کے چراغ کی کہانی اس کتاب میں اریجنلی موجود ہی نہیں تھی دراصل یہ کہانی انٹوین نے خود اس کتاب میں شامل کی تھی اس کے علاوہ اس نے ایک اور مشہور کہانی اس میں شامل کی جس کو ہم علی بابا چالس چور کے نام سے جانتے ہیں یعنی یہ دونوں مشہور کہانیاں انٹوین نے خود اس کتاب کے اندر شامل کی تھی لیکن انٹوین کو ان کہانیوں کا کیسے پتا چلا دوستو انٹوین کے مطابق اس نے علادین کے چراغ کی کہانی ایک لڑکے سے سنی تھی یہ بیس سالہ لڑکا سیریا یعنی شام میں رہتا تھا اس کا نام ہانا دیاب تھا یہ لڑکا کہانیاں سناتا تھا یعنی یہی اس کا کام تھا اور علادین کا چراغ کی کہانی بھی ہانا دیاب کے مو سے انٹوین نے سنی تھی اب ہانا دیاب کو یہ کہانی کہاں سے پتا چلی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علادین کا کریکٹر دراصل ہانا دیاب خود ہی تھا کیونکہ اس کی اپنی زندگی بھی ویسی ہی تھی جیسا اس نے کہانی میں علادین کی زندگی کو بتایا تھا سن سیونٹین زیرو نائن میں ہانا فرانس گیا ہوا تھا جہاں اس کی ملاقات انٹوین سے ہوئی تھی اور یوں علادین کی کہانی دنیا کے سامنے آگئی دوستو آج کئی سکولرز مانتی ہیں کہ ہانا دیاب ہی دراصل علادین کا اصل کریکٹر تھا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جادوی چراغ اور اس میں سے نکلنے والا جن شاید سب فرضی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب تو دنیا میں موجود ہیں لیکن کیا کبھی کوئی ایسا چراغ تھا جس میں کوئی جن قید تھا اس کے مطالق کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ پوری کہانی ہانا دیاب نے خود بنائی یا پھر اس نے کسی اور سے سنی یہ بھی کوئی نہیں جانتا دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کہانی سے کئی اور کہانیاں بنتی گئیں اس پر فلمز بنی ڈراماس بنے اور کئی لوگ دنیا میں ایسے بھی تھے جو اس کہانی پر اتنا یقین کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ایسی ہی عجیب کہانی انڈیا کے ایک ڈاکٹر کی ہے اس کا نام ڈاکٹر لائک خان ہے یہ انڈیا کی سٹیٹ اتر پردیش میں رہتا تھا دوہزار بیس میں یہ ایک پولیس چیشن میں بہت گھبرایا ہوا پہنچا اس نے کہا کہ اس کا علادین کا چراغ کام نہیں کر رہا اس سے کوئی جن نہیں نکل رہا پولیس حیران تھی کہ یہ ماجرہ کیا ہے دوستو دراصل اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو دو لوگوں نے علادین کا چراغ بیچا ہے ان لوگوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ اس چراغ سے جن نکل آئے گا جو تمہیں دولت اور صحت دے گا یہ چراغ اس ڈاکٹر نے دھائی کروڑ روپوں میں خریدا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے کوئی جن کہاں نکلنا تھا پولیس نے ان دو لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر علادین کے چراغ پر کتنا یقین رکھتا تھا یوں ہانا دیاب کی بتائی ہوئی یہ کہانی جس میں اس نے شاید علادین کا کریکٹر اپنی ہی زندگی سے لیا تھا اس کہانی کو انٹوائنڈ گیلنڈ نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ کہانی تاریخ کی سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک بن گئی دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے